یہ دو آرمی شخصیات کی کہانی ہے ایک شخصیت پاکستانی ہے جبکہ دوسری شخصیت امریکی ہیں دونوں شخصیات اپنے اپنے ملک میں بے ہر مقبول ہیں دونوں کو مستقبل کا حکمران بھی تصور کیا جاتا ہے اور دونوں پر ہی قاتلانہ حملہ اب ہو چکا ہے یہ شخصیات بانی تیری کے انصاف اور ڈانلڈ ٹرمپ ہے دو دن قبل امریکہ میں ایک ریلی میں صداعتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچ نکلے یہ اسی قسم کا ایک حملہ تیری کے انصاف کے جو لیڈر ہیں بانی تیری کے انصاف ہیں ان پر بھی ہو چکا ہے جو ایمیجز ہیں وہ بھی بڑے سیملر لگے ریلی ادھر بھی تھی ریلی ادھر بھی تھی پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی حملے کے بعد مکہ لیلہ کر اپنے عظم کا ادھار کیا اسی قسم کا ایک ایمیج ہم پہلے پاکستانی سکرینز پر دیکھ چکے ہیں کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ ایمیج پاکستانی سکرینز پر دکھایا جا سکتا تھا امریکہ میں جمہوریت مضبوط ہے اسی لیے ٹرمپ الیکشن لڑے ہیں پاکستان میں جمہوریت کمزور ہے اس کے بانی تیری کے انصاف سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں بانی تیری کے انصاف اگرچہ اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے رہے لیکن آج ان کی پارٹی پر پابندی کی خبر پر امریکہ نے ہی تشریح کا اضحاد کیا ہے تیری کے انصاف پر پابندی کی حکومتی اعلان کی مضمت ہر کوئی کر رہا ہے اس حوالے سے نون لیگ کے سابق رانوما سینئر لیڈر سینٹ و مشاہد حسین سید نے ایکس پر لکھا خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے تباہ کرنے سے پہلے پاگل کر دیتا ہے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا وہ پرانی غلطیاں دھورائی جا رہی ہیں الودائی سیاسی سے کام الودائی سرم الودا سمایہ کاری الودا معاشی بحالی ہمائے ساتھ موجود ہیں سینٹ و مشاہد سید تینکیس سو مچ بینگوان در پروگرم تینکیس بیری مچ، یہ پلیجر جی یہ بتائی گا جب نے ٹویٹ کی ہے وہ ایک محاورہ ہے یہ بڑا امت پرانا محاورہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتا ہے ان کو پہلے وہ چالیس سال پہلے ظلفکار علی بھٹو نے ایک ہماکت کی تھی 1975 میں نیشنل عمامی پارٹی جس کے لیڈر تھے خان عبدالولی خان جو قائد حضب اختلاف تھے ان کو انہوں نے پارٹی کو بین کروایا سپریم کورٹ سے اس کے بعد انسرجنسی شروع ہوئی اس کے بعد عدم استقام ہوا اس کے بعد مارشلال لگا اس کے بعد بھٹو صاحب کی پانسی ہوئی یہ تاریخ ہے آپ کی اب چالیس سال کے بعد اگر آپ نے غلطیاں کرنی ہے تو نہیں غلطیاں کریں اس کے مطلب ہے آپ پرانی غلطی دھرہ رہے ہیں آپ ایک پارٹی جو سب سے مقبول پارٹی ہے جو الیکشن جیتی تھی آٹھ فروری کو 37% of the popular vote 23% ملا نون کو 14% ملا پیپلز پارٹی کو 37% popular vote پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا آپ اس کا منڈٹ کا اترام نہیں کریں اور تیسری بات ہے کہ جو اداروں اداروں کی ہم بات کرتے ہیں اترام کریں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اتنا تاریخی سیٹ بحال کرنے کا اس کا بھی آپ حاضرائی کرنے ہیں ایک دائرہ کے ساتھ بھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو تو اس ساری ریسیپی میں ککس کون ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے میں اپنے مشاہدے سے کہہ سکتا ہوں ان کو پاکستان کے مفادات کا نہیں کوئی ادراک اور وہ اگر پاکستان کو ہم نے عوام کو امید دلانی ہے معایشت بحال کرنی ہے دہشتگردی کا مقابلہ کرنا ہے جو بڑے ایشوز ہیں تو ان کو صرف ہے کہ میری کرسی یہ قائم رہے اور جو میرے مخالفین ہیں اس کو کسی طریقے سے صفایہ کیا جائے قانونی طریقے سے کسی اور طریقے سے اس کا مطلب وہ ملک کے خیرخانی ہیں وہ جمہوریت کے دشمن ہے اور پاکستان کے اہستے کام کے دشمن بھی ہیں فور فرنگ پہ تو پی ایم ایلین ہے آپ پی ایم ایلین کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں لیکن نواز شریف مجھے نواز شریف اس کے دشمنے میں میں نہیں اے ایڈیا میرے میاں صاحب جو میرے صاحب کو میں جانتا تھا جی ایک دبنگ میرے صاحب ایک مضبوط میرے صاحب ایک قائد میرے صاحب جو مشکل فیصلے کر سکتے تھے 1993 میں جب میں نے ان کو مشورہ دیا کہ تیک آن دے اسٹیبلشمنٹ جب وہ فسے ہوئے تھے انہیں پوچھا کیا کروں تو میں نے کہا آپ کہہ دیں کہ I will not take ڈکٹیشن اور جو ہے دل کی بات سامنے کریں اور وہ اس کو غلام اساہ خان کو سترہ ایپرل 1993 کو میں نے ہی مشتوہ دیا تھا اور میں کہا اس وقت پھر آپ سرکاری لیڈر سے عوامی لیڈر بن جائیں گے اور عوام آپ کے ساتھ ہیں پھر دوسرا مشتوہ میں نے دیا تھا ان کو وہ بھی صحیح ثابت ہوا 1998 میں جب انڈیا نے دھماکہ کیا سب سے پہلے میں نے مشتوہ دیا تھا کہ میاں صاحب کڑا کے کٹ دیو it's now or never آپ کریں کئی لوگوں نے کہا جی امریکہ سے پوچھ لیں کئی امریکہ سے پوچھ لیں کئی ہاتھ ملتے ہیں کیا بنے گا وہ ہمارے خوف بھی تو بہت ہے ایوز ٹھوڑ کی کیابنٹ کے اکثر لوگ منہ کر رہے تھے ان کو پسینے چھوڑتے ہیں میں نے پتہ رہا ہے کہ درتے ہیں ہم ہم واشنگٹن سے بھی درتے ہیں اپنے سائے سے بھی درتے ہیں امریکہ سے بھی درتے ہیں رائے دیسو نہیں جی یہ کیا ہے یہ تو خوف آپ کی ذہن میں ہے اگر آپ میں آپ if you are clean and if you are competent آپ کو کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے so this نواز شریف is not that نواز شریف میرے خلال میں وہ جو نواز شریف تھا he had fire in his belly he would take decisions اب لگتا ہے میاں صاحب سیاست سے بور ہوئے ہوئے ہیں اور میاں صاحب یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ جب وہ آئے سارا کیمپین کیا چلا 21 اکتوبر کو چوتھی بار پرائم منسٹر اور پاکستان کو نواز دو یہ پوائنٹ تھا کیمپین کا میں واحد بندہ تھا پارٹی میں تین مہینے ان کے آنے سے پہلے میں نے پبلکلی کہا کہ میاں صاحب آپ اگلے وزیراعظم نہیں بن سکتے آپ نے کہا پریزیڈن بن جائے میں کہا میں کہا پریزیڈن بن جائے پریزیڈن بڑی اچھی جوب ہے کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا آپ سپریم کمانڈر آپ کو بورنگ لوگوں سے ملنے ہیں آپ کو بڑے بڑے ہو گئے ہیں ایم اے سے ملنا سینیٹر سے ملنا وہی پرچیاں لے کے آتے ہیں کام کراتے ہیں کہ کیا مسیبت ہے یہ تین دفعہ میں کر چکا ہوں اور پھر بھی لوگ شکر نہیں کرتے وہی لوگ پھر بیکسٹیپ بھی کرتے ہیں ان کو تو وہ ایس ٹھیکن ٹائد آف دیکھ کائیڈ روایتی پولیٹکس میں نے کہا وہ اب بن جائے اور بڑا اچھا رہ جائے گا کیونکہ آپ کو پرائم نیسٹر نہیں بنے دیں گے وہ حالات چینج ہو گئے ہیں مرحبا پرسیدہ میرا مشاہدہ تھا ایم 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 کی جو پرارمنس ای پی ای ملن کی وہ بھی ویسی ہی آئے گی ایم 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 میں نے میہا صاحب کو یہ میں نے بتا دیا تھا وان کر دیا تھا جولائی ٹوی 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 میری ان سے ہوئی تھی کمیونکیشن میں نے کہا کہ اس کو پی ڈی ای اون آ چکا تھا میں نے کہا یہ ڈیزاسٹر ہے پارٹی تباہ ہو جائے گی اور میں نے کہا ہم سرکار عوامی پارٹی سے سرکاری پارٹی بن رہے ہیں ہم وفاقی پارٹی سے پنجابی پارٹی بن رہے ہیں اور ہمارا بیانیاں تو عمران خان نے چوری کری لیا ہے آپ نے پر یہ ایک پکا کر دے دیو ان کو پچھنے ہیں میں تو کہا تھا تھک 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 میرا تو امریکن سٹائلر یہ بلٹ پوائنٹس ہیں یہ چیز ہے فیصلہ آپ کریں what did he say اب وہ فیصلہ کرنے کی بھی قوت نہیں شاید ہے وہ بس are you surprised میان عوام شیف صاحب کے ریاکشن پر اور are you thought کہ یہ ہی ہوگا میرے خواب میں ان کا یہ تھا کہ چھو کانسولیشن پرائز تو مل گیا ان کو ان کی بیٹی چیف منسٹر بن گئی کانسولیشن پرائز تھا لیکن دیکھر نا ان کے سمدھی کو وہ پرائم منسٹر بننے والے تھے کےر تکر ان کے ساگڈار کو رکا گیا بھائی بن گئے بھائی تو بن گئے بھائی تو پہلے ہی اپرووڈ لسٹ میں تھے بھائی زیادہ کلوز دی ہوتے سمدھی سے نہیں وہ زیادہ کلوز جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا ان کے زیادہ قریب تھے بھائی وہ شروع سے وہ تو خود کہتے ہیں وہ شروع سے تھے اور ٹھیک ہے ان کی پولٹیکس بنیاد ہی وہی ہے کہتے ہیں میں آنکھ کتا رہا ہوں اور پھر ان کے جو سمدھی تھے ان کو پھر انہوں نے فائنس منسٹر بھی نہیں بنے دیا تو یہ this was a writing on the wall and اکل مند کے لیے تو شرعہ ہی کافی ہے اب سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے سو اس تمام معاملات میں جو ہمیں پی ای ملین کو چیلنجز نظر آرہے ہیں پی ٹی آئی کو بین کرنے سے یہ چیلنجز ٹھیک ہو جائیں گے نانسنس ایپسلوٹلی یہ ڈیزاسٹر کا راستہ ہے اس سے انہوں نے اپنا ڈیتھ وارنٹ خود سائن کر لیا ہے پیسے بھی پی ای ملین میں لوگوں میں ریزسنس ہے یا ہر کوئی آن بورڈ ہے دیکھیں جی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کباہت ہو گئی ہے ہم ہم سچی بات سننے کو تیار نہیں اور سچی بات کہنے کو تیار نہیں کوئی جو آپ کے بوسز ہیں یا آپ کے قائدین ہیں وہ بھی ساتھ وہ کہتے ہیں تعریف کرا کرو قائد محترم نے کمال کر دیا آپ نے یہ کر دیا خوشحامد جو ہے نا وہ آپ کے ڈی اینے میں آگئی ہے اور منافقت آپ کے ڈی اینے میں آگئی ہے آپ کو پرائیوٹلی کہیں گے کہا یار یہ تمہارے گئے یہ تو کیا بنے گا پبلی کہیں گے نہیں جی پھٹیاں پندو جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب بھی بھی ایسی ہوتا ہے انفورچنٹلی یہی ہے آپ دیکھ لیں جب الیکشن کیمپین ہوا میاں صاحب واپس آئے سارا کیمپین کیا تھا ایک پوائنٹ ہے پاکستان کو نواز دو یار خدا کا خوف کریں دوزار چوبیس میں الیکشن لڑ رہے ہیں آپ اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ایک پوپلر فورسٹ کے خلاف اور کیا ریزلٹ ہوا آپ اپنے گھر میں اپنے گڑ میں ہار گئے it's a shocking result میرا نہیں خیالتا ہے کہ اپنی life time میں دیکھوں گا کہ مسلم لیگ نون اپنے گھر میں یعنی کہ لاہور اور اپنے گھر میں میرا بھی گھر لاہور ہے بیدھوئے کون سال کا ہے آپ میں مسلم ٹاؤن جو پنجاب یونسٹری کے ساتھ کنال روڑ کے کون جیتا ہے بھی وہاں سے وہ last time شفقت محمود کو اس دوقت کس کو جتوایا گیا ہے میں نہیں پتا ہے جاکہ محمود صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب ہاں سلمان عبدالرگاہ نہیں لتیف خوصہ صاحب ہاں لتیف خوصہ وہ جیت گیا ہے وہ جیت گیا ہے he managed to so genuine victory ہوگی سلمان اکرم راجہ کنال کے ساتھ ہی ہے نیو مسلم ٹاؤن نیو گارڈن ٹاؤن so you're saying کہ اس قدر remarkable results you never thought کہ اس پتنے برے results آئیں گے اور ابھی نہیں because we had lost the game دو دار بائس میں جب سوفٹ کو ہوا عمران خان کو نکالنے کے لیے دس اپریل کا یا تو ہم election کروا لیتے یا اس کو عمران خان کو term complete کرنے دیتے اس وقت he was zero but from zero he became hero اور ابھی تک پانی ڈالے جانے پودے کو نہیں نہیں عمران خان تو شکر گدا کرنا چاہیے جنرل باجوا کا اور شاباز شریف کا وہ تو انہوں نے اس کی پارٹی کو زندہ کر دیا عمران خان کی سیاست کو زندہ کر دیا اور عمران خان کو واقعی ایک بہت اور اب تو اس کی مقبولیت بہت ہے اس میں انہوں نے اپنی جیل کے اندر دلیری دکھائی ہے